بلٹن کا آغاز کریں گے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کے لیے بڑا ریلیف پیکج ایک ہی دن میں لاہور اور اسلامباد کی عدالتوں سے نو مقدمات میں زمانتیں منظور ہوگنے پولس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر میں درج مقدمات کی تفصیلہ کلپ کر دی مزید اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو ریلیف تو مل گیا لیکن عمران خان اکیلے نہیں آئے بلکہ ریلی لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچے ٹنڈا بردار فورس عمران خان کے ساتھ تھی لاہور ہائی کورٹ کا اہاتہ ناروں سے گونچتا رہا عمران خان ریاست اور قانون سے بالاتر بن چکے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے خاجہ ساد رفیق کی شدید تنقید وفاقی وزیر نے کہا پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کا ارادہ ہوتا تو پولس اہلکار زخمی نہ ہوتے زمان پاک میں پیٹرل بم استعمال کیے گئے عمران خان فیصلہ کر لیں انہوں نے سیاست دان بننا ہے یا جتھا بردار شخص پی ٹی آئی نے ملک کو تباہ کر دیا عمران خان فیشست نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں شاہد خاکان عباسی کے وار سابق وزیراعظم نے کہا عمران خان نے سیاست کو نفرت اور دشمنی میں بدل دیا ان کی سیاست کے لیے لاشیں نہیں گرنے دیں گے بوزدل شخص عدالتی حکم نہیں مان رہا ملک میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے سیاسی لیڈر کو تکالیف پرداشت کرنا پڑتی ہیں عمران خان صاحب کو کوئی لاش چاہیے سیاست کرنے کے لیے حکومت ان کو لاش دینا نہیں چاہتی علاقے کی پولیس سے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو وہ ان سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہ از خود وہاں جا کر کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتے یہ یہی طریقہ ہے یہی وہ فیشیس نظام ہے عمران خان والے عدالتوں کو مانتے ہیں نہ عدالتوں کی مانتے ہیں پیٹرل بمگ اور ڈنڈا بردار فورس بنا کر جمہوریت کی باتیں کرنا سنجیدگی نہیں مزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں عمران خان میں لیکچورٹی نہیں آئی عمران خان کے پاس خودکش بمبار موجود ہیں جب کہیں کہ ججز کو بھی قتل کر دو آرمی چیپ کے خلاف بھی بغاوت کر دو لوگوں کو سڑک پہ نکالو سڑکیں بھی بند کر دو اگر کوٹ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے کو نہیں مانتے اور اس کا مطلب ہے کہ سڑکوں پہ آ جائیں جی ایو آئی فے کے مرکز جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ ملانا فضل الرحمن اس وقت تک خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں نیو کون کے نام سے ایک تنظیم ہے یعنی نیو کنزرویٹیوز اور وہاں پر جو کانگرس پہ کمیٹی ہے اسرائیل فرینڈز کمیٹی اس کا بھی وہ چیئرمین ہے براڈ شیئرمن جو باقیدہ اسرائیل کے حق میں مسلمانوں کے خلاف اور یہاں تک کہ پاکستان کے اندر الہیدگی پسند تنظیموں کا حامی ہے اور ایک انتہا پسندانہ اور متشددانہ سوچ رکھتا ہے ہرچند کے وہ ڈیموکریٹس کارکن ہے چائنہ کے خلاف اقتصادی پابندیوں کی بات کرتا ہے پاکستانی موقف کے بلکل برعکس نکورا کرباخ کو آرمینیا کا حصہ سمجھتا ہے اور الجزیرہ چینل پر پابندی کا مطالبہ کر رہا ہے صرف اس بات کیلئے کہ وہ حماس کی حمایت کرتا ہے تو اس حد تک یہودیوں کا ایک نمائندہ اور آج وہ عمران خان کی حمایت میں رتب اللسان ہے ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطے کر رہا ہے اب یہ انصر اگر اس وقت میدان میں اترا ہے اور پھر اس کے علاوہ ظلمہ خلیرزاد جس کا نام یہاں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر چند کے وہ افغان رجاد ہے لیکن وہ سی آئی اے کا رکن ہے اس کا ایجنٹ ہے اس کا ملازم ہے اور اس کی اہلیہ جو ہے وہ یہودی المذہب ہے اور اس وقت بھی وہ ایک آلہ منصب پر ان کے لئے کام کر رہی ہے انہوں نے گزشتہ چند مہینوں کے اندر خفیہ پاکستان کا دورہ کر کے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور دو تین گھنٹے کی تفسیری ملاقات کے بعد وہ واپس کیا ہے اور ابھی پرسوں ترسوں انہوں نے باقیادہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیا ہے جو یہ امریکہ کے اندر سے اس لیول کے لوگوں کی ان کو ایک سپورٹ کی خبریں جو اس وقت تعداد ترین سامنے آ رہی ہیں اسی طریقے سے جو ایک سختگیر قسم کا برطانوی یہودی ہے گریک مرے سابق سفیر بھی رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیم بھی چلاتا ہے لیکن یہ اسلام کے مقدسات اور مقدس شخصیات کے کارٹون بنانے کا حامی بھی ہے اتنا اسلام دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں کی حمایت میں سب سے فرنٹ مین یہ آج عمران خان کے حق میں بیانات دے رہا ہے اسی طریقے سے بڑے گول مول کر کے وہ اپنے ایک نظریہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہر طرح کے سب لوگوں کو قانون کے برابر سمجھتے ہیں اس میں وہ قادیانیوں کو بھی سب کے برابر سمجھنے کی بات کرتا ہے لیکن اس کو چھپانے کیلئے وہ یہ جملہ استعمال کرتا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کے اندر کسی بھی مذہب سے وابستہ کوئی بھی شہری قانون کی نظر میں یقصان ہے لیکن اس کے اساس کیا ہو اس کے اساس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے کیونکہ آئین وہ چیز ہے جس کی وساطت سے ریاست تسلیم کی جاتی ہے یہی جھگڑا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ ریاست کو تسلیم نہیں کر رہا اس کے آئین کو تسلیم نہیں کر رہا لیکن آصف محمود قادیانی کے جو لاس انجلس کے ایک الیکشن میں کھڑا ہوا اور یہی عمران خان تھا جس نے اس کی حمایت کی اور بھرپور طور پر کی کوئی اس کو احساس نہیں ہوا کہ میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہوں اور بڑے فلسفیانہ انداز سے وہ بات کرتا ہے اس کے علاوہ اب ایک بیان چل رہا ہے جارج گیلوے کا وہ اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ ایک قانونی وزیراعظم کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اگر عمران خان خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ شاید سلاحوں سے واپس زندہ نہ آسکے اور سب سے خطرناک بات جو اس لیے کی ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ آئین کو تبدیل کر دے گا اور پاکستانی آئین کو تبدیل کرنا اس کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا اس کی اسلامی دفعات کو ختم کرنا یہ سارا بندرقا میں ایک ایجنڈا ہے جس پر ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان اس بندرقا میں ایجنڈے کا نمائندہ ہے آج اس کی زبان سے خود یہ بات نکلی ہے تو کہتا ہے کہ آئین کو تبدیل ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اب تنی چھوڑا جا رہا جس وقت شعبہ شریف اور نواز شریف اور ان کی بیٹی ہے ان کا خاندان وہ بھی تو ملک وزیر آدم رہ چکے تھے وہ بھی تو اس وقت جب وہ جیلوں میں تھے اور یہ ان کی خلاف کاروائی کر رہا تھا اس وقت ان کے انسانی حقوق کہاں چلے گئے تھے اس وقت ان شخصیت ان کے بارے میں انہیں آواز کیوں نہیں پوری کی اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کس کا ایجنٹ ہے اور اس کے پرست پر کونسی قوتیں ہیں تو یہ ایک بڑا حساس صورتحال سامنے آ رہی ہے ایک کرسٹینہ لیم جس کو پاکستان مخالف اقدامات اور حرکتوں کے وجہ سے پاکستان سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا آج وہ کس ایجنڈے پر عمران خان کے حق میں بیان دے رہی ساری وہ چیزیں ہیں وہ شخصیتیں ہیں جو بڑے ٹاپ لیول کے متعارف شخصیتیں ہیں امریکہ کی مغرب کی اور اس وقت ان کو عمران خان دیاد آ رہا ہے جب ہماری کوٹ کہتی ہے کہ اس کو گرفتا کر کے پیش کیا جائے اور وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں عجیب سیاست ہے کبھی تو جیل بھرو اور کبھی جیل بچو کہاں گیا جیل بھرو کا جذبہ کہاں گیا اس کے وہ جورت اور اب کارکنوں کو غریب کارکنوں کو ڈھال بنا کر اپنی ذاتی تحفظ کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ جیلیں ہم پر بھی گزری ہیں پاکستان کے ہر سیاستدان پر گزری ہے اور آپ نے دیکھا کہتے ہیں یہ نواز شریف ملک سے بھاگیا بھائی نواز شریف پیشی کے لیے وہاں سے آیا گرفتاری ایرپورٹ پر دیئے اس نے وہ کیوں یاد نہیں کر رہا ہے اگر وہ گیا ہے تو تم نے بھیجائے اس کو کہ اس ساری صورتحال میں ایک شخص نے وہاں لاہور میں ایک نوگو ایریا بنا دیا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کس قانون کے تحت ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اور گھر کے ادھگر کے علاقے کو ایک جنگ کا آماجگاہ بنائے تو دیاست کے خلاف وہ ہتھیار اٹھائیں ہمارے انصار الاسلام صرف خاکی یا پیلے کپڑے پہن لیتے ہیں ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جلسوں کے ذرا نظم کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر تو یہ کہتا ہے کہ اس پر فروندی رہانے چاہیے اور آج اپنے ٹائگرز بندوق اٹھا کر پتھر اٹھا کر اور پیٹرول بم مار رہے ہیں پولیس کو تو کونسا آرڈر تھا مشرف کے زمانے میں جب اس نے ہمارے لار مسجد پر حملہ کیا تھا کونسا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اس وقت جب اس نے بکٹی صاحب پر حملہ کیا آج ان کو یہ یاد آ رہے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے اس پر قوم اعتماد نہیں کر رہی وہ جانب درانہ ہے وہ ایک مجرم کو تحفظ دینے کے مرتقب ہو رہے ہیں اور پبلک میں یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے نہ وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہے نہ کسی وارن کو خاطر میں لارہا ہے نہ وہ قانون نافذ کرنے والے ریاستی عداروں کو خاطر میں لارہا ہے ان کا مذاق اڑا رہا ہے ان پر حملے کر رہا ہے جتے لے کر عدالتوں ان پیش ہونے کے نام پر عدالتوں پر حملے کر رہا ہے اور جو آج کی عدالتی کا رویہ ہوئی ہے کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پر ٹرول پھینکنا قانونی تھا کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے ان کو کیوں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عدالت واحد وہ ادارہ رہ گیا ہے جو اس کو خلاف آئین خلاف قانون تحفظ دے رہا ہے جج بھی اس ملک شہری ہیں ہم بھی اس ملک شہری ہیں تھوڑا بڑا اچھے برے کو ہم بھی جانتے ہیں اور پھر عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک بڑا تاثر پیدا کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے اور پھر تین اور دو کا فیصلہ اس فیصلے میں ججوں کے آراء کے اختلاف کا ذکر تو ہے لیکن آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں ہے جب آرڈر آف دی کورٹ ہی موجود نہیں ہے تو اس کو عدارت کا فیصلہ کیسے کہا جائے جبکہ اس کی تشریف وزیر قانون کرتا ہے کہ نہیں چارہ اور تین کا فیصلہ ہے کیونکہ اس پہ صرف اختلاف راہ کا تذکرہ ہے آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں ہے اور اگر ریویو کیا جائے تو کس چیز کے خلاف کیا جائے جبکہ آرڈر آف دی کورٹ ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے آئینی ماہرین کی ایک بڑی جھچی تلیر رائے ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے تو نو رکنی بینچ کی تشکیل کے بعد دو ججوں نے تو اعتراضات کر دیئے اور کہا کہ ہم اس میں نہیں بیٹھ رہے ہیں پھر اس کے بعد بینچ کی تبدیلی کے نائے آرڈر آنا چاہیے نا کہ نو رکنی نہیں اب سات رکنی سات رکنی نہیں اب تین رکنی تو کورٹ کی بینچ کی نئے فورمیشن کا آرڈر گدر ہے کس طرح اس کو بینچ کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کے حوالے سے کوئی بزارتہ حکامات ہی نہیں ہیں کیا کھلوار قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ساری باتیں صرف عبران خان کیلئے کی جا رہی ہیں میں نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں اپنی جماعت کا موقع فوضہ کیا تھا کہ جمعیت ورمہ اسلام ایک جمہوری جماعت ہے وہ نہ الیکشن سے بھاگتی ہے نہ عبوری حکومتوں کو طول دینے کا اس کا کوئی ارادہ ہے لیکن ہمیں زمینی حقائق کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور لاہور میں بیٹھے ہوئے اور بنگلو میں بیٹھے ہوئے اور محفوظ ماہور میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ صوبہ خبر فرطنخواہ اور بلوجستان کے لوگ کن حالات میں جنگے گزار رہے ہیں جنہ علاقوں کا انزمام کیا گیا ہے وہاں تو اندخابی ماہوری نہیں ہے مردم شماری ہو رہی ہے ابھی تک اب جب مردم شماری ہو رہی ہے اور آپ اپریل میں ایک الیکشن کریں گے پرانی مردم شماری پہ اور تین مہینے کے بعد آپ کریں گے نئے مردم شماری پہ اور اس دوران کوئی زمینی الیکشن آگیا ہے تو پھر کس بناتر ہوگا پیشتی والی پہ ہوگا یا نئے والی پہ ہوگا ان نئے والی کے لیے ہلکہ کدھر ہوگا وہ ہلکے تبدیل ہو چکے ہوں گے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے لوگ کس جذبے سے اور کس احساس کے ساتھ سوچ رہے ہیں تو یہ سارے صورتحال ہم کیسے بولا سکتے ہیں مردم شماری درمیان میں چل رہی ہے امن و امان کی صورتحال ہے میں اپنے علاقے کو جانتا ہوں میں اپنے حلقے میں شاید انتخابی کمپین نہ چلا سکوں آپ بھی سب دوست ان علاقوں سے رکھتے ہیں آپ بھی اس علاقے سے ہیں کس طریقے سے ان حالات میں ہم انتخابی کمپین چلائیں گے کیوں وہ ہمارے عدالتوں کو اس بات کا حساس نہیں ہیں انتخاب ضروری ہیں لیکن کیا ریاست اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے اور پھر جب کام ہو رہا ہے امن و امان کی قیام کیلئے ریاستی ادارے کام کر رہی ہیں اس دوران میں ان کے کام کو ڈسٹرپ کرنا وہ نہ آپ کا ساتھ دے سکیں گے نہ ادھر سے پیچھے ہٹ سکیں گے کدھر جائیں گے وہ لوگ تو یہ پورے ریاستی اداروں کو معطل کرنا اپاہج کرنا اور ڈبل مائنڈٹ ان کو بنانا کہ ایک طرف رخ کر کے وہ کچھ کر بھی نہ سکیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ان زمینی حقائق کو تو دیکھ لیں کہ جس حالات میں آپ ہیں زمینی حقائق پاکستان جب سے بنا ہے یہ ہمارا ایک سائیکل رہا ہے کہ پورے ملک کا الیکشن ایک جگہ پر ہوتا ہے یہ ملک کے الیکشن کو صوبوں کی سطح پر تقسیم کرنے کی سازش کہاں ہوئی ہے اور ان کو ہمارے ادارے سپورٹ کیسے کر رہے ہیں کہتے ہیں آئین کا تقاضہ ہے آئین کا تقاضہ نوے دن کے لیے ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے